السلام علیکم ناظرین حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا گیا وہ کونسا لمحہ تھا جب اسرائیل نے اپنی اپروچ بدلنے کا فیصلہ کیا اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد کیسے حزباللہ کے نیٹورک میں گھسی مساد نے کس طرح تحمل کو اپنا ہتھیار بنایا یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کا آخر کردار کیا ہے اسرائیل نے حزباللہ کو نشانہ بنانے کیلئے جو غیر روایتی طریقہ کار اختیار کیا کب سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی اس حوالے سے ناظرین حیران کن اور سنسنی خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں نیو یورک ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس سے پتا چلتا ہے کہ حزباللہ کا مقابلہ کرنے کیلئے اسرائیل کس طرح اپنی انٹیلیجنس کی صلاحیتیں مسلسل بڑھاتا چلا گیا ناظرین یہ صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ اسرائیل نے آج نہیں کیا 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے بھی نہیں کیا بلکہ یہ فیصلہ اسرائیل نے 2006 میں کیا تھا جی ہاں 2006 میں حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اسرائیل ناکام اگر نہیں بھی ہوا تھا تو اس کو خاطرخواہ کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی اس جنگ کے بعد سے اسرائیل نے یہ تیہ کیا تھا کہ وہ حزباللہ کے کمیونیکیشن سسٹم کو خراب کرے گا اس میں نقب لگائے گا اور اس کے ذریعے حزباللہ کمانڈروں کی نگرانی کرے گا 2006 میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس نظام کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی جو سگنلز انٹیلیجنس ایجنسی ہے یونٹ 888200 اس نے سائبل ٹولز سیار کیے تاکہ حزباللہ قیادت کے زیر استعمال سیل فونز یا جو دیگر کمیونیکیشن کے علات ہیں اس میں نقب لگائے جا سکے اس کے ساتھ اضافی ٹیمز بھی بنائی گئیں جو ان سے حاصل ہونے والی معلوقات کو فوجیوں تک اور وہاں کی فضائیہ تک پہنچاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل نے ڈرونز اور جدید ترین سیٹلائٹس کا استعمال بھی شروع کیا تاکہ حزباللہ کے زیر استعمال اہم مقامات کی مسلسل تصاویر لی جا سکے اور اگر عمارت میں کوئی معمولی سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اسے ریکارڈ کیا جا سکے اسی نگرانی سے اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہوتا رہا کہ حزباللہ کے اسلحے کے زخائر کہاں پر ہیں اور پھر ان زخائر کو نشانہ بنایا گیا اسی یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی معلومات امریکہ کو فرام کی اور امریکہ نے ڈرون حملے میں انہیں شہید کیا ناظرین اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکرکی شہادت بھی اسی یونٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسی یونٹ کا کام تھا حزباللہ کے کئی رہنما اسرائیلی خفیہ نگرانی کا اسی جدید نظام کے ذریعے نشانہ بنے ہیں ان واقعات کی وجہ سے حزباللہ بھی یہ بھام چلی تھی کہ اس کے مواصلات کے نظام میں نقب لگ چکی ہے اس لیے حزباللہ نے آپس کے رابطوں کے لیے پیجر اور واکی ٹاکیس پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن جب حزباللہ قیادت یہ فیصلہ کر رہی تھی ناظرین تو اسی وقت یہ فیصلہ اسرائیل کے علم میں آ چکا تھا کہ حزباللہ والوں کو پتا چل گیا ہے اور اسرائیل نے اسی فیصلے سے حزباللہ کو شدید نقصان پہنچانے کا بلاخر منصوبہ بنا دیا اور پندرہ سال اس پہ کام کیا ناظرین اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے جو ہے وہ بودپیسٹ ایک جگہ ہے وہاں پر اس نے ایک شیل کمپنی یعنی خفیہ کمپنی بنائی یعنی ایسی کمپنی جس کا وجود صرف کاغذوں میں ہوتا ہے اس شیل کمپنی نے تائیوان کی کمپنی کے لائسنس کے تحت وہ جو پیجر ہوتے ہیں میسج بھیجنے والے آلاد وہ بنائے یعنی حزباللہ اپنے گمان میں تائیوان کی کمپنی سے پیجر خرید رہی تھی لیکن وہ پیجرز دراصل اسرائیلی کمپنی موساد اسے فراہم کر رہی تھی اور یہ پیجر لبنان بھیجنے سے پہلے اسرائیلی اہلکاروں کے ہاتھ لگتے تھے اور وہ اس میں دھماکہ خیز نواد نصب کرتے تھے اور یہ پیجر ناظرین یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں میں تھے تو موساد نے ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکہ خیز نواد نصب کیا اور اس انداز میں کیا کہ حزباللہ کو اس حوالے سے کوئی شک نہ ہو پائے اب آگے سنیے گا ناظرین جب اسرائیل نے ان پیجرز کو دھماکے سے اڑایا جس کی خبر میں اپنے پہلے والے ویلوگ میں آپ کو دے چکا ہوا تب حزباللہ کو احساس ہوا کہ اس کی جو مواصلات اس کا جو کمیونیکیشن کا یہ سسٹم ہے یہ بری طرح کمپرومائز ہو چکا ہے دوستو حزباللہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو دھماکہ خیز نواد پیجرز میں موجود تھا وہی دھماکہ خیز نواد واکی ٹاکیز میں بھی ہے اور جیسے ہی حزباللہ کے علم میں یہ بات آتی ہے اسرائیل نے فوری طور پر وہ واکی ٹاکیز بھی دھماکوں سے اڑا دیئے اور اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا حزباللہ کا ناظرین اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہی نظام تھا جس سے اسرائیل کو معلوم تھا کہ حسن نصر اللہ کس جگہ قیام پذیر ہیں کیونکہ جس جگہ وہ قیام پذیر تھے وہ جگہ عام آدمی کے دسرس میں نہیں ہے اسرائیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس عمارت میں حسن نصر اللہ کا قیام زیر زمین نیچے چودویں منزل پر ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل نے اس جگہ پر چند منٹ میں سو سے زیادہ بم یکے بعد دیگرے برسائے اور ہر ایک بم زیر زمین پچاس سے ستر میٹر گہرائی میں جگہ بنانے کے بعد نیچے دھسنے کے بعد پھر پھڑتا تھا اور اس کے کلوں میں گھسکے جو ہے وہ پھڑتا تھا ناظرین یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اسرائیل کے لیے ناظرین میڈیا پر ریموٹ کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں تھا بظاہر ان کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی ہے اتنے دھماکے کیے تھے ناظرین اسرائیل نے سات اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں کو خوف تھا کہ حزباللہ بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے تب بھی حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی ایک منصوبہ بندی کی تھی جو کہ اس وقت حسن نصر اللہ بیروت کے جس بنکر میں موجود تھے ناظرین اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس کا علم تھا کہ حسن نصر اللہ یہاں پر موجود ہے اور وہ وہاں تک پہنچ بھی سکتے تھے لیکن ہوتا کیا ہے اسرائیل کو روکا کس چیز نے ناظرین جب اسرائیل نے وائٹ ہاؤس کو یعنی امریکہ کو اپنی اس منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا تو امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو کو فون کیا اس وقت اور کہا کہ اگر اس نے یہ حرکت کی اگر اس نے حزباللہ کے لیڈر کو مارا تو اس سے خطے میں بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور پھر وہ اسرائیل وہاں سے باز آیا لیکن اسی وجہ سے اس بار حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے سے پہلے اسرائیل نے امریکی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جس وقت اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سنانہ اجلاس میں شرکت کر رہے تھے نیویارک میں موجود تھے وہاں سے انہوں نے منظوری دی تھی کہ حسن نصر اللہ کو اب نشانہ بنانے کا وقت آ گیا ہے اور انہوں نے وہاں سے اپنے آرڈر دیئے جس وقت نیتن یاہو کی تقریر چل رہی تھی اسی وقت اس نے اشارے سے ایک آرڈر دیا جو کہ آرڈر اسرائیلی فوج کو ملا اس نے کام کر دیا نیویارک ٹائمز کی اس ریپورٹ سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس کی طاقت کے بل پر بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شک جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس کا شک جاتا ہے ایران کی طرف بلکہ یوں کہلیں کہ شکوک و شبات کا رخ ایران کی طرف موڑنے کی کوشش کی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عرب اسلامی کاؤنسل کے جو سیکرٹری ہیں محمد علی الحسینی ان کی ایک گفتگو وارل ہوئی ہے جو انہوں نے حسن نصر اللہ کے شہادت سے دو روز قبل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ نصر اللہ سنیے گا اگر آپ جانتے ہوتے کہ ایران نے آپ کے بارے میں کیا کہا اور آپ کے سر کے بدلے میں کیا مانگا ہے تو ساری صورتحال بدل جائے آپ اپنی وسیعت لکھ لو جس نے کل آپ کو خریدا تھا اس نے آج آپ کو بیچ دیا ہے یہ بہت خطرناک گفتگوی تھی جو وارل ہوئی یہ ٹھیک حسن نصر اللہ کی شہادت سے دو دن پہلے کی گفتگوی تھی ذرا سن لیجئے آپ وقتیتک فمن اشتراک باعک اليوم ولو تعلم ماذا قالت ایران عنك وماذا اوصلت من معلومات وماذا ارادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة طيب ولكن من اللیلہ اعلم بانک انت اصبحت اصبحت اليوم الهدف الاول لذلك اکتب وصیتک وَهَذَا لَيْسَ تَحْدِدِدَ اچھا اب آپ نے سنی گفتگو حالانکہ ایران تو خود اسرائیلی دہشتگردی کا شکار ہے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو ایران کی اپنی قیادت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ چلی ہے ناظرین یہاں پہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی وہ محفوظ مقام پر منتقل کر دئیے گئے ہیں ایران کے تو اپنے جنرل قاسم سلمانی وہ تو اسرائیل کی ہاتھوں شہید ہو چکے ہوئے ہیں پھر ایران کی سرزمین پر آپ دیکھ لیں کہ اسماعیل ہنیاں کو شہید کیا گیا اسرائیل چوٹی کے کئی ایرانی سائنس دانوں کو نشانہ بنا چکا ہے لیکن اس طرح کے بیانات سے یہ تاثر دینی کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ اس سب میں ملوث تھا یا پھر ایران اسرائیل سے ملا ہوا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے